موسیقی موسیقی اس معاشرے میں امیرات القرائش کا لقب ملا جہاں عورت کے ساتھ تجارت کرنا بھی بہت تمثیل سمجھا جاتا ہو انہیں اس معاشرے میں طائرہ کا لقب ملا جہاں پر تعمت کے لیے نشانیں باندھے جاتے ہوں وہ اس معاشرے میں بھی پاکیزہ اور پاک دامن ثابت ہوئیں جہاں پر تعمت اور بوتان عام سی بات ہوتی تھی حضرت ختیجہ تلقبرا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارہ ہر لمحہ لا زوال اور بے مثال ہے پھر چاہے وہ سرداران کفار کے سامنے رسول اللہ کا سہارہ بننا ہو یا شویبِ ابی طالب میں محصور ہونا ہو ابھی بھی شانہِ رسالت سے ایک بالشت بھی پیچھے نہ ہٹیں وہ جن کے لیے دائرہِ غمِ شریعت بدلا گیا وہ جن سے جدائی کے سال کو عامل حزن قرار دیا وہ جن کی محبت سینہِ رسالت میں دائمی رکھی گئی وہ جنہیں غازہِ وحی دیکھنا نصیب ہوا وہ جنہیں عزت و جلال شان و شوقت سے بڑھ کر سایہِ رسالت عزیز لگا وہ جنہیں عزیزِ نبوت اور پیارے نبوت نے خرید دیا تھا جنہیں دنیا کی عزت اور جاہو جلال دیکھا نہ سکی تھی وہ تھی عمل مومنین ان کی زندگی ہمارے لیے لا زوال اور بے مثال نمونہ ہیں راحتِ جان و دلِ سرور ہے ختیجہ راحتِ جانِ دلِ سرور ہے ختیجہ دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے ختیجہ تسکین ملا کرتی تھی سرکار کو تُس سے تُو میروں محبت کا سمندر ہے ختیجہ تھی اور بھی ازواج شاہِ جن و بشر کی مگر سب سے رتبہ بڑھ کر تیرا ہے ختیجہ اسلام تیری گود میں پروان چڑا ہے تُو عرصائبِ ایمان کی مادر ہے ختیجہ تُو عرصائبِ ایمان کی مادر ہے ختیجہ تُو عرصائبِ ایمان کی مادر ہے ختیجہ شکریہ تینکی سو مچ اگلے مقرر کو دعوتِ کلام دوں گی یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب لہور سے شازیب جی شازیب آپ کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے موضوع یہی پیکرِ وفا حضرت خدیجہ تُو کبرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب بسم ربک اللذی خلق جنابِ صدر جب یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر پہ نازل فرمائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ مبارک پہ کپ کپ ہی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرا سے سیدہ ختیجہ تُو کبرا رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور سارا ماجرہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا اور کہا یا رسول اللہ غم نہ کی دیئے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی ملت کرتے ہیں مسکینوں کا سہارہ بنتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں سیدہ ختیجہ بنتِ خویل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ خاص رفیقِ اول پیکرِ افت و حیاء جس نے ابتتائے نبوت سے بھی پہلے دامنِ رحمت کو دھام کر بقائے دوام پا لیا جنابِ صدر آپ نے پرستائی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا بگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانِ نبوت کے بعد سخت آزمائش کا دور شروع ہو گیا اہلِ مکہ جو تعظیم و عزت کرتے تھے مخالف ہو گئے شیبِ عبی طالب کی گھاٹی میں تین سال شخص ترین حالات دیکھے کہ کوئی سنے تو روح کا آپ اٹھے مگر آپ سیدہ کا حوصلہ اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کبھی کمی نہ آئی عشق میں تیرے کوہ گم سر پہ لیا جو ہو سو ہو ایشو نشاتِ زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو جنابِ صدر آج کی خواتین ضرور مادام کیوری ملالا یوسف زئی اور میڈم روت فاؤ کو پڑے مگر انہیں عشق اور وفا سیکھنے کے لیے حضرت ختیجہ بنتِ خوائدہ کا متعلیہ کردہ پڑے گا بڑی شانوالی تھی حضرت ختیجہ سبی سے نرالی تھی حضرت ختیجہ محمد کے شانہ بشانہ کھڑی تھی محمد سے پندرہ برس یہ بڑی تھی تمام اہلِ امت سے پہلے ایمال آئیں تمام اہلِ امت سے پہلے ایمال آئیں تو گویا یہ مومنوں کی سب سے پہلی مان بہت شکریہ تینکیو سو مچ اگلے مقرر کو میں دعوتِ کلام دوں گی مہر محمد رضا اور گورنمنٹ کالج جنیورسٹی فیصلہ باز سے آپ کا تعلق ہے جی مہر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بازارِ اُقاز ہے اور دور ہے زمانہِ جہلیت عجیب اتفاق ہے صدرِ محترمہ کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس دور میں عرب کے بڑے بڑے تاجر صف و صف نشستیں سنبھال چکے ہیں منتظر ہیں اس سے ایک بڑی تاجرہ کے جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس سال بازارِ اُقاز کا نظام کیا ہوگا مگر اس پیکرِ وفا کی وفا دیکھئے کہ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اس نے یہ جاہو حشمت چھوڑی اور محمدِ عربی کی محبت کا پاس رکھتے ہوئے اپنا سارا مال خدا کے دین پر خرچ کر دیا وہ تاجرہ حتیجہ بنتِ خویلد جس نے نسلِ انسانی کو یہ باور کروایا کہ ایک عورت بھی اپنی فہم و فراست سے مرد پر حاکم آ سکتی ہے زیوکار وفا کے تقاضے تب بڑے جب اس ملیکہ تول عرب کو یہ علم ہوا کہ جو اس کا محبوب ہے وہی خدا کا محبوب ہے یہ پیکرِ وفا محمدِ عربی کے لیے تب وجہ تسکی بنی جب ظلمتوں کا دور دورا تھا وہ شیبِ عبی طالب گھاٹی کا سفر ہو ختیجہ ہر دور میں محمد کے شانہ بشانہ رہی وہ جس نے شاہی اور سرداری کا ہاتھ چھوڑ کر محمدِ عربی کا ہاتھ تھاما اور یہ صدا لگائی کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان آپ سچے آپ کا پیغام سچا اور جس وفا شعار کے بارے حضور کے اپنے الفاظ دیکھئے کہ ختیجہ نے تب میری تصدیق کی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا ختیجہ نے تب مجھ پر اپنی دولت نشاور کی جب تحریکِ اسلام کی ترویج کا وقت تھا ختیجہ نے تب میرے ساتھ وفا کی جب اہلِ مکہ مجھ پر ظلم ڈا رہے تھے یہ وہ پیکرِ وفا ہیں جنہوں نے غائبانہ بھی محمدِ عربی کو تنہا نہ چھوڑا ایک آواز جو حضور کی آواز کے ساتھ سائے کی طرح رہی وہ وادیِ عرفات ہو یا پھر جبلِ عرفان ایک آواز جو حضور کی آواز کے ساتھ جزیرہ اللہ رب کی فضاؤں میں تموج پیدا کرتی وہ آواز ختیجہ بنتِ خویلیت کے قلب سے بلند ہوتی اور ظلمت قدائے کفر میں تجلی بھر گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے پچیس برس بعد تک آپ زندہ رہیں اور پندرہ برس جو ہے نبوت آن کے بعد آپ کا وسال ہوتا ہے آجی کے دن جو کہ دسویں روزہ ہے دس رمزال مبارک تقریباً چونسٹھ سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے وسال پایا تقریری مقابلہ ختم ہوا ہم دب تک ریزرز کمپائل کرتے ہیں ایک مقتصر بریک لیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں محمد سیدھل کونینی واسا کا لین محمد سیدھل قریب صدق اللہ رمضان قریب صدق اللہ رمضان قریب رمضان قریب پشامدی دے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانس بیشن میں تقریری مقابلہ موضوعوں پر سب کیا مواد سن کے بہت اچھا لگا لیکن جو ریزلٹس ہیں اس کا اناؤنس کریں گے مفتی صاحب اور ان کی کچھ آپ کے بارے میں ریزرویشنز بھی ہیں مفتی صاحب جی بیٹا مختصرا یہ کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں آ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے آپ سب وینر ہیں کہ آپ نے پارٹسپیٹ کی ہے آپ دو ججز تھے اور دونوں کے نمبر جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ریزلٹس سامنے آتا ہے وہ اناؤس کیا جاتا ہے میں بھی میری نظر میں کوئی اور اچھا اور میڈم کی نظر میں کوئی اور وینر ہو لیکن مشترکہ نمبروں سے جو وینر ہوتا ہے وہ ہی وینر ہوتا ہے اب ایک بات صرف کہیں کہ چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ تینوں جو بوائز ہیں آپ نے تلفز کی بے تہاشا غلطیاں کی اچھا پیشلے دنوں جو دن تھے ان میں تو میں لکھ لیتا تھا کہ یہ غلطی ہے اور آپ نے یہ بولا یہ بولنا چاہیے تھا آج اتنے لفظ غلط بولے تھے کہ وہ میں لکھ بھی نہیں سکا اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے یہ بچی جو ہے اس نے تلفز میں غلطی نہیں کی تھی لیکن اس کا انداز اور اس کا مواد دونوں پور تھے اور انداز اور جو مواد تھا وہ مہر محمد رضا یہ بیس تھا لہذا ہم دونے کے مطابق آج کے وینر مہر محمد رضا اور سب سے اچھا کانٹینٹ جو ہے شازے باپ کا تھا تقریر خود لکھی تھی بہت اچھی لکھی بھی تھی صرف تھوڑا سا آپ نے فمبل کیا تھوڑے لفظ جائے اوپر نیچے کیے تھوڑا انداز جائے اس میں تھوڑا مسئلہ ہوا لیکن بیسٹ اف لاکھ آپ سب لوگ جو ہیں وہ سب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس موضوع کا آتا کیا thank you very much for participation اور کرشی کا جامشیری یہ تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے جو ہمارے winner ہے ان سے پرگرام کے اگلے حصہ میں جب پارٹی سپیٹ آپ کریں گے کوالی فائی کر رہے ہیں آپ تو ملاقات ہوگی thank you very much شکریہ تشریف لانے کے لیے اور ساری لی بگا ساب آپ مطمئن ہے ہمارے فیصلے سے بہت اچھے جی آنے بہت اچھے جی آنے بہت اچھے جی آنے بہت اچھے جی آنے بہت اچھے آپ کا فیصلہ بہت اچھے جی آنے بہت اگرنا آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ جاناوں اس کو بیلدہ اچھے جی آنے بہت اچھے جی آنے بہت اچھے جو بہت شکریہ تو چاملدید کچھن میں شیف م Estávist مúsica اور جلی جلد ہم نے بھی افطار بنانے جا سے آپ اپنے گھر اپنے ہوئے waarے کوئی نہیں خواف کر رہے ہوں گے تو آج ای پلیس حماری افطار خف hoe ساملی ایک سی ایف بھیموں ان کو سندر آمزل آمکی آج ہم سب سے پہلے بنانے جا رہے ہیں ڈتد Hog ڈ اس کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں وائٹ منچورین اور ڈرینک میں ہمارے ساتھ بن رہا ہے کرشی جامشیری کا کوکونٹ شیک کرشی جامشیری کوکونٹ شیک واہ 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 ایک تو کرشی سوا فیصد خالی سرکیات سے تیاز جدا اوپر سے کوکونٹ اس میں چل جائے گا بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم ہے جو بھی آپ کو پسند ہو ونیلا ہو جو بھی فلیور تو وہ بھی اس میں آئٹ کریں گے اس کو گرائنڈ کریں گے اس کو سرف کریں گے جو بریٹ پینگرز ہیں ان کو بھی کف کرنا شروع کر دیتی ہیں ساتھ ساتھ سو اس میں اب اب کونسی ایسکریم کا ہے آپ اس پہ دونوں کلی بھی یوز کر سکتے ہیں مہنگو ہے بنیلا ہے لیکن اگر آپ سنگل وان فلیور بھی یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ونیلا اس پہ میں اپنا پیویر پرانیلا یوز کرنا ٹکی ہے ہم بنیلا ہی بنایے گا ہم بنیلا ہی بنایے گا ونیلا نے آئیسکریم ڈال دی اور اب بس سرف اس میں کہ یہ میں نے بیٹ فنگرز ہے اور اس کو ریڈ کیا ہوا ہے اس لئے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کام تھا یہ میں نے چکن لیا ہے بوائل چکن ہے اس میں چیز ہے چیز ہے چیڈر نمک ہے کالی مرچ ہے اورگیانو ہے اور ہری مرچ ہے ان کو میں نے اچھے سے کوک کیا کوک کرنے کے بعد یہ ایسا تھک سا اس کا جو ہے وہ تیکسچر بن چکا ہے اس کو میں نے بیٹ کے اندر فیل کر کے اور بیٹ کو یعنی کی یہ پوری بیٹ تھی اس کو سینٹر سے ہی میں نے ون بائی ٹو کر دیا یہ دیکھیں اور اس کو میں انڈے میں کوٹ کر کے اس کو میں ساتھ ساتھ فرائی کروں اور اس کا نام کی ہے اس کا ہے برےڈ فنگر بریڈ فنگر بریڈ فنگر بریڈ فنگر صحیح اور یہاں پہ میں آل پرز دودھ ڈال رہی ہوں جو کہ خالص اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایش ٹو 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 ٹا ٹاکہ ہمیں اس میں ملے غزائیت اور پول کریم ملک ہے اس میں کوئی چیز جو ہے وہ دودھ کی قدرتی غزائیت جو ہے وہ برقرار رکھی جاتی ہے سو ہم نے یہ اس میں ڈال دیا اور کرشی جامے شیری بھی اس میں ڈالیں گے بلکل آپ اس میں کوئی ساتھ فلیور یوز کر سکتے ہیں گرین بھی اور ریڈ بھی آپ کونسے یوز کرنا چاہتے ہیں میں اسے ریڈ مجھے پرس میری ریڈ بہت پسند ہے اسے گرین کا جو نے ایک ریفرشنگ ایک اس کا احساس ہے الائچی کا جو فلیور ہے وہ بڑا یونیک اور تھندک کا احساس دلاتا ہے لیکن اس کے بابجور جو کرشی جامے شیری کا یہ ریڈ ایک کلیسک اس کا آتا ہے نا فیل یہ بڑا باکمال ہے اس کی خوشبو بھی بڑی ڈیفرنٹ بڑی خوشبو اور ڈیزرٹ میں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کی جو فریگننس ہے اس سے ڈیزرٹ کا جو ٹیسٹ ہی بلکل یونیک سا بن جاتا ہے بلکل اسے لئے اسے لائٹ لائٹ ریفرشنگ کہتے ہیں سوفیسر قدرتی اجزہ پانی کا ایک کترہ نہیں اور اس کے علاوہ بہت سے قوالیٹی ٹیسٹ جن سے گزار کر یہ ہمارے ہاتھ میں یہاں پہ پہنچتا ہے اس لئے بہت ساری انٹرنیشنل سیٹیفیکیشنز اور مقبولیت لوگوں میں کہ ہر دفعہ جب روزے ہوتے ہیں رمزار مبارک ہوتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اس ڈرنگ کے بغیر ہمارا افتاد کو کمل لیں سو ہمارا کوکنٹ کرشی جامے شیری شیک تیار کیونکہ اس میں کچھ بہت بلینڈ ہونے والی چیز تو ہے نہیں بلکل اور یہاں پہ ہم نے ڈالڈا آئیل دالا ڈالڈا کوکنگ آئیل میں میں نے یہ جو بریڈ فنگر سے ان کو میں فرائی کر رہی ہوں سلو جو فلین پہ اور دوسری طرف ہم وائٹ منچورین کے لیے جب چکن فرائی کرنا ہے اس کے لیے بھی میں ڈیپ فرائی کرنے کے لیے ڈالڈا کوکنگ آئیل ہی لے رہی ہوں یہ صحیح ایک آیا ہے اس درینک کا جو کہ ہم اکسا گھروں میں دودھ سوڈا بنا کے پیتے ہیں اور اس میں بھی ہم ڈالتے ہیں کبھی کبھی ساتھ کلر کے لیے فلیور کے لیے کرشی جامیشیری ایڈ کر لیتے ہیں یا سمپل کرشی جامیشیری کا آپ دودھ میں ڈال کر ایک شیک بنا لیں لیکن ہم نے اس میں کوکنگ بھی ایڈ کیا اور آئیسکرین بھی ایڈ کیا تو اسے فلیور اور بھی مزیکہ اور یونیک اور بچوں کے لیے تو بہت مزیکہ بن جاتا ہے بلکس صحیح یہ دیکھیں یہ میں کرتی ہوں یہ کام آپ کا سان آپ ادھر جلدی سے ہمیں بتائیں اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوتی ہوں میں نے چکن لیا ہے بونلس اس کو میں نے تقریباً آدھا کلو کی قریب یہ میرا چکن ہے اور اس کو میں نے بونلس لیا ہے اور اسی کو اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا اس کے ساتھ ساتھ کون فلور کے ہیں 3 ٹیبل سپون سویا سوس ہے 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے میں اس کا فلیم ذرا سلو کر دوں یہ اور بھی سلو فلیم پہ بنانا ہے یہ بلکل لائٹ سے فلیم پہ بنانا ہے جو اس کے اندر جو چیز ہے وہ زیادہ سی ملٹ ہو جائے گی تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی اچھا ہے گا یہ کھانے سے بندہ موٹا کتنا ہوگا کھانے سے بندہ موٹا تو ہو ہی جائے گا لیکن کیا کریں کہ رمضان میں اگر ایسے فرائیڈ پکوان افتاری میں نہ ہو تو مزا نہیں آتا لیکن پتا ہے کیا اس میں ان سب چیزوں میں یہ سب وہ نیچرل فیٹ ہے جو میں نے یہ سوال کیا کہ ڈالڈا میں بنا رہے ہیں اور یہ مزر سہت کولیسٹرول سے پاک ہے آپ کو وہ جو موٹا کرنے والا ویڈ گین کرنے والا ایکسٹرال کی کولیسٹرول ہے وہ اس میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل قوالیٹی سٹینڈرڈ پر تیار ہے کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی اپنی قدرتی جو اس کے ارزاہیں وہ بھی انٹیکٹ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فورٹی فائیڈ کیا رہتا ہے اضافی منرلز اور اضافی وائٹیملز کے ساتھ تاکہ ذائقہ تو ملے ہی اس کے ساتھ ساتھ سہت لی بلکل اور اس میں میں نے لیا ہے نمک ہے پیپر ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک انڈا تین چمچ کون فلور کے اور اس کو میں اچھے طریقے سے یہ میکس کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو بونلس چکن ہے اس کو اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے اور پھر میں نے اس کو گرم آئیل میں میں نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ مارا آئیل تھوڑا سا اور گرم دیکھیں یہ مانچورین کیسے ہوگا یہ مانچورین کیسے ہوگا جیسے ہم زیادہ تر ہم کھاتے ہیں ریڈ کلر کا مانچورین لیکن اس کو ہم بنایں گے وائٹ ساوس کے اندر جیسے ہی میں اس چکن کو نکال لوں گی تو پین میں 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 لوں گی 2 ڈیبل سپون ڈالڈا کوکنگ آئیل اس میں میں یہ کرش کیا جو لہسن ہے وہ ڈالوں گی ساتھ میں ڈالوں گی ہری مرچے ہری مرچے ڈال لیں کے بعد 2 منٹ کے لیے میں نے اس کو کوک کرنا ہے اور اس میں تقریبا ہمیں ڈیرھ گلاس پانی ڈال لیں آپ یہ کریں ہاں سامنے آپ یہ ڈالیں جلدی سے اور میں یہ بن گیا ہے اس کے لئے مجھے پلیٹ دیں گی میں اسے ڈیشہ آف کر دوں گی سو دیکھ آپ پھر اس کے بعد یہاں پر جو پروسس ہمیں سنجھانے کی کوشش کر دی ہیں وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کر دی ہیں بلکل اچھا یہ آوازیں کتنی آتی ہیں یہ کچن میں سے بہت آتی ہیں افتار کے نزدیک اتنی آوازیں آتی ہیں اور ان آوازوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ آج افتار میں زیادہ احتمام ہو رہا ہے آج افتار میں زیادہ جلدی ہے زیادہ افرہ تفریح پڑی ہوئی ہے آج زیادہ جو ہے وہ غصایا ہے کسی چیز پر کوئی چیز گڑڑ ہو رہی ہے کوئی چیز اپنی چیز ہو رہی ہے کچھ تو ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو چکن ہے یہ آلموسٹ پان سے ساتھ منٹ کے اندر فرائ ہو جائے گا جیسے ہمارا چکن فرائے ہوگا تو ہم دوسری طرف اس کی گریوی کو کک کر لیں گے اور یہاں پر یہ ہم نے جو بریڈ فنگر ہاں جی بریڈ فنگر کئی سے کیسے بنایا تھا میں نے اس م garantی بےREções جی پیچکن کے ساتھ میرے چیز جا رہنے چڈر چیز koہ تحمیر جید ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت زیادہ چیزیں ہی نہیں اور ساتھ ساتھ منے چکن پاورڈisa زیادہ چکن فارڈ سا اس مرمیق اور کارنے کے بعد جیسے ہی اس کو آپ سے جلدی سے مجھے بنایا کہ آپ نے جو ویٹ منچورین بنانا ہے وہ کیسے بنے اچھا جہاں سے آپ کی بات کٹی تھی وہی سے کٹی تھی وہی سے کنٹنیو کریں پھر کیا ڈالا تھا اس کے اندر میں نے سارا کچھ ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے کوک کیا تھا کوک کرنے کے بعد میں نے اس کو بیٹ کے سلائس پہ لگایا اس کو دوسرے سلائس کے ساتھ پرس کیا اور ون بے ٹو کر کے اس کو اندے میں کوٹ کر کے میں نے فرائی کر لیا ہلکی آگ پہ فرائی کریں اور فرائی انہیں نون سٹک میں کیا کیونکہ ادھر آئی سے ہے وہ ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے سارا کچھ اور یہ ہے منچورین کے لیے جو اس کی گویی ہے اس کو ہم کوک کریں گے تھوڑا آئل ڈالا آپ نے تھوڑا آئل کیونکہ جب ہمارا یہ کوک ہو رہا ہوتا تو اس میں بھی آئل ہوتا ہے تو اگر ہم اس میں بہت زیادہ آئل ڈال دیں گے تو وہ تھوڑا سا گڑڑ ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لسن چنکی ہے لسن چنکی ہے لسن آپ ان پ has Rules ہم آپ کو لائت سے پھاؤ کروں گا پھاؤ کریں گے پھاؤ کریں گے پھاؤ کریں گے پھاؤ کریں گے وہ 남ک ہے وہ پھاؤ کریں گے 隊عی کے بعد گرومsch بھائی کریں گے چیزی کو amplitude میں اس ل poll group تن بون کون خود آپ دو سے تین چمچ پھائی سکر تنو ہمیں گروم یا اور کچپ کے لائٹ سا چھنچ کرنے کے لئے وہ ملتی ہوئی ہے اور بس یہ وایٹ منچورین تیار ہے اور اگر آپ نے ریڈ بنانا ہے تو آپ نے اس کے اندر دو کپ کیچپ ڈال دنی ہے صرف اسی یہی سارہ پرسیجر ہے صرف آپ نے کیچپ کی ایڈیشن کرنی ہے اور اگر آپ نے وائٹ کھانا ہے تو آپ نے کیچپ کو نکال دنی ہے بلکوس ہی ہو گیا سواتلی اس میں دالنا شروع کرنی ہے نمک کالی میرش اس میں پائپر پانی ہاں پہلے پانی دلے گا ٹھیک ہے ہم دے پانی ڈالا یہ اس کی گریوی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم اپنی ٹیسٹس ایڈ کریں گے اب اس میں ہم اپنے ٹیسٹس کے اقارڈنگ ٹو ٹیسٹس نمک نمک اور اسی کے ساتھ ہم اس میں سویا سوس ٹھیک اور اس کے ساتھ چکن پاوڈر ہے یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہے اس کو اچھے سے مکس کریں جیسے ہی اس میں دو تین وائل آئیں گے وائل آنے کے بعد ہلکا سا گاڑا کرلیں گے یہ جو کون فلو ڈالا ہے ہماری گریو جو ہے بلکل ریڈ ہو جائے گی اور یہاں جو چکن ہے وہ فرائے ہو جائے گا تو میں اس کو اس طرف ڈال دوں بلکو صحیح تو آپ کا وائٹ منچورین تیار ہے بوائل رائز کے ساتھ کھائیں خالی فوک کے ساتھ کھانا چاہیں اگر آپ ڈائیٹ آج کل پلان کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا کو نہیں صرف خود کو بھی پھیلنے سے روک رہے ہیں تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ریسپیزیں اپنے گھتے ضرور ٹرائے کریں جس میں آپ کو ایک ہی میل مل جائے جس میں بار بار کھانے کی ضرورت نہ پڑے جو زیادہ فیٹننگ بھی نہ ہو مجھے جانا تیزی سے اپنے مہمانوں کی طرف اس لئے کہ آج ساہر علی بگا صاحب ہمارے مہمان ہیں حینا نصر اللہ ہماری مہمان ہیں بہت سا خوبصورت کلام جو کہ ہم آپ کی حدمت پر پیش کر رہے ہیں سو سٹے وید می آفٹر دو بریگ سو سٹے وید می آفٹر دو بریگ رمضان کریم خوش آمدید جناب اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں اور آج کل کے دن تو ویسے ہی اس چیز کا تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر جائیں یا ویسے بھی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ جائے وہ صاف نہیں ہے تو آپ نے ضرور اپنے ہاتھوں کو بیس سیکنڈ تک کسی میاری سابون سے اچھی طرح سے دھونے اور اچھی طرح سے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حصہ ایسا نہ ہو آپ کے ہاتھوں کا جو کہ اچھی طرح سے صاف نہ ہو جس کے اوپر سابون نہ لگے وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی اچھی اور میاری سابون میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ خاص طرح پر جیسے کرونا کا وائرس ہے اس کے باہر ایک لپنڈ کی لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چپکتا ہے یہ ہمارے سانس کی نالی میں بھی چپکتا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر چپکتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں اپنے چہرے کو اپنے ناکھ کو لگاتے ہیں تو پھر اس رستے سے یہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں متاثر کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہے اگر ہم ہاتھ دھولیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے یہ ہمارے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لئے وی اچو کے سینڈرز اور ماہرین سہت یہ کہتے ہیں کہ 20 سیکنڈ کے لئے ہاتھ دھونا کسی بھی اچھے اور میاری سابن سے آپ کو ہر جرہ سیم سے اور خاص طور پر اس بیماری ارزبابا کے خچے سے محفوظ تر رکھتا ہے کوشش کریں خود بھی ہاتھ دھویں اور ہاتھ دھونے کی عادت جو ہے اپنے اردگیر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی عادت ڈالیں کہ آپ لوگ بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 20 سیکنڈ کے لئے ہاتھ دھویں ویسے تو ہم پانچ وقت آج کل نماز پڑی رہے ہوں گے اگر جو نہیں بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس نماز میں بھی اگر ہم یہ احتمام کر لیں کہ اس وقت جب ہم ہاتھ دھویں تو اس کو وقتی طور پر جلدی جلدی دھونے کے بجائے اچھی طرح سے 20 سیکنڈ کے لئے سابن لگا کے میاری جب دھولیے جائے تو بھی ہم اس مر سے محفوظ رہ سکتے ہیں جناب آج ہمارا بڑا سہری کا آپ لوگ سہری آپ سہری کیسے کرتے ہیں کوئی خاص ڈش صبح صبح اٹھ کے سہری کے ٹائم جب خاص تو مجھے لگتا ہے کہ لسی ضروری اور افطار میں افطار میں سکنڈوین افطار میں اچھا دونوں بڑی ہلدی چیزیں ایک ٹائم پہ آپ پرو بائیٹوکس لے رہے ہیں دوسرے ٹائم پہ آئے وائٹمن سی لے رہے ہیں دونوں آپ کے لئے اچھے بیری گرد خوبصورت کلام بھی یہ دعاوں کا وقت ہے زیادہ سے زیادہ سوہینا آپ کی آواز اور آپ کا کلام اور ہمارا جو ہے بہت خوبصورت ہم نے لاسٹ یئر ورثہ میں کی تھی اکنات نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا مرپش کرو با شکریہ زیادہ من فمارے مرپش کرو ورہے بحیل بہت خوبصورت بہت خوبصورت درسل یا نبید یا نبید بہت خوبصورت موسیقا 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 صحیح آپ نے روح سے پڑھی ہے اس کا حق ادا کیا ایک کیفیت ہے کہ حضور کو ہمارا آجزانہ سلام دیارے پہنچ ہمارا بلکل سلام پہنچے اور واقعی ہم بچھڑ گئے ہیں تو ہمیں صحیح رستہ بھی ملے اور ہم وہاں تک پہنچے بھی اور ہماری حاضری قبول بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بھی کھولے ہم سب کے لئے مساجد بھی آباد ہوں اللہ کا گھر بھی آباد ہوں مسجد نبی بھی آباد ہوں اور ہمیں حاضری کا شرف بھی ملے آمین بگا ساب اب آپ نے آپ کی کمپوزیشن تو ہم نے سنی کمپوزیشن تو یہ یوسف انکل کی ہے اور ارینج موسیق ارینج اچھا اور اب کچھ کلام آپ کا بھی ہو جائے گا آئے ہماری کام میں چھپ کھڑا ہوا ہوں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفہ میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفہ میں اللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وَرُزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ رمضان کریم رمضان کریم صلق اللہ خوش آمدید ہر گھر میں میرا خلال افطار کا سین راول پنڈی اسلامباد لاہور تک کے علاقے جو ہیں وہ تو سب لوگ افطار کر لیتے ہیں کراچی میں افطار جو ہے وہ لیت ہوتا ہے اچھا یہ جو مطلب سیلیکشن اتنی ساری ماشاء اللہ چیزیں ہوں تو افطار میں ایتنک فروڈ چارڈ مجھے تو پسند ہے اور ایسی ہی فوڈ چارڈ پسند ہے ایوی بھی نہیں ہوتی زیادہ اور فوڈ اچھا ہے ذرا وہ صحت کے لیے بھی لاہور نے فوڈ بڑا اچھا ہے تو میں تو ان سے سپیشلی کہہ کے تو فوڈ کا بال بنواتی ہوں کہ یہ ضروری ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ملے ایک ایڈیشنل ویسے بھی ان دنوں میں جب یہ کرونا کی بات کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ گھروں میں ہیں جو بھی آپ کھائیں پیئیں اس میں اتدال ضرور رکھیں کیونکہ ہمیں اپنی فٹنس کا بھی خیال لکھنا ہے صحت کا بھی خیال لکھنا ہے غزائیت کا بھی خیال لکھنا ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کی ورہ سے پھر بیمانیوں کا شکار رکھیں آپ جیسے فروڈ بہت اچھا رہا ہے میں دیکھتی ہی سٹرابری کا جو ہے وہ جو بڑا اچھا بنتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جائے وہ دودھ سوڈا پیتے ہیں وہ تھوڑا وائٹ کرنا چاہیے کیونکہ بوتل جو ہے نا یہ کوئی بھی سواب ڈرنک ہے اچھا نہیں ہے روزہ رکھ کھول کے فارن سے جو ہے سواب ڈرنک آپ وہ وائٹ کرتی ہیں بلکو صحیح اب تو محافل اتنی نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ پہلے تو ہماری کیا افتاریاں ہوتی تھی نا گینڈ افتاریاں گیترنگز ہو رہی ہیں اور سب لوگ اللہ کرے کہ وہ ساری رونکیں بھی باپس ہیں آمین انشاءاللہ یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں آپ افتار پہ گھر پہ ہوتی ہیں تو کیا روٹین ہوتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے نا فیملی کے ساتھ اور ڈیلی کا سوچ رہا ہوتے ہیں کہ آج افتار میں کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے صرف آپ فرمائش کرتی ہیں یا میں کرتی ہوں اور خاص ہو پر جو میٹھے دھیں ہی بڑے ہوتے ہیں وہ میں بڑے شوق سے بناتی اچھا اور سب کو بڑے پسند ہیں اور سپیشلی فرمائش کی جاتی ہے وہ بھی اتنے رسیلے اور اتنے سلیلے ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کسی دن آپ کے افتار میں میں لکھے ہوں گے انشاءاللہ اچھا یہ کہتے ہیں جو لوگ زیادہ ان کاموں میں رہتے ہیں نا مطلب صورت اس کے ساتھ کلام کے ساتھ یا ٹیلی ویژن پر وہ عمومن ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں نہیں وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ زیادہ اپنے کھانے پینے کا خیال لگتے ہیں اور کم ساتے ہیں اور صاف ستھرا پکانے کی طرف کچن میں جانا کام کرنا اچھی چیز ہے میرا خیال ہے کہ جو اچھا کوئی بھی کام کرنے والا ہے گلے سے جس کا تعلق ہے وہ اگر اچھا سنتا ہے تو کھانا بھی چاہتا ہے کہ سریلا ہو اور اچھا ہو مزے کا ہو تو وہ خود بھی سجیشن دیتا ہے اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں ایسے بنا ہوں تو وہ زیادہ مزے کا بنے گا اور اچھا لگتا ہے اچھا میں نے معلوم ہے کہ روزہ کیوں آپ نے ابھی افطار کیا ہے لیکن کچھ لائیو ہمیں کلام انایت ہو جائے سب کو بڑی پسند ہے وہ نات میرا خیال ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں پلیز پلیز میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے دلِ مسترب کو قرار آ گیا ہے قرار آ گیا ہے شب و روز یا مجتبہ کہتے کہتے مجتبہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سے اور مصیبت کے مار جو آنکھ کھن منزلوں سے کھن منزلوں سے گزر جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اور ہوئے سرخ رو آپ ہر مار کے میں ہر مار کے میں فقط ربانا ربانا کہتے کہتے ربانا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اللہ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان 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 رمضان